بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام کل دس محرم الحرام ہے جس کو یومِ عاشورہ کہا جاتا ہے اور دس محرم الحرام میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آج کی ویڈیو اسی کے تعلق سے ہے دس محرم الحرام کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کیا ہم کو اسی طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح سے ایک جماعت اس کے اندر بلا وجہ کے ہنگامیں بلا وجہ کے نوحہ ماتم وغیرہ کرتی ہیں ان کی شریعت کی نظر میں کیا حیثیت ہے چنانچہ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دس محرم الحرام جو عاشورہ کا دن ہے جس کو یومِ عاشورہ کہا جاتا ہے اگر ہم اس کو حدیثِ مبارکہ سے اگر دیکھیں تو حدیثِ مبارکہ سے دس محرم الحرام کو صرف دو کام کرنے ثابت ہے صرف دو کام اس کے علاوہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے محرم الحرام میں دس محرم الحرام کو یومِ عاشورہ کو صرف دو کام حدیث سے ثابت ہے یہ ہم کو کرنے چاہیے چنانچہ ان میں سب سے پہلا کام ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا سیام یومِ عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنت اللتی قبلہ کہ یومِ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رو یومِ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے تو پہلی چیز جو یومِ عاشورہ کے اندر دس محرم کو ثابت ہے جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے دس محرم کا روزہ رکھنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص دس محرم کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ دس محرم کے ساتھ ایک روزہ ہم کو ملالینا چاہیے چاہے نو تاریخ کا روزہ ملالے یا گیارہ تاریخ کا روزہ ملالے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ نے یہ روزہ رکھا دس محرم کا تو صحابہ ایکرام نے آپ سے کہا کہ یہود بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ نو تاریخ کا روزہ ملائیں گے لیکن آئندہ سال محرم سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو چکی تھی پھر صحابہ ایکرام نے آپ کی اس خواہش پر عمل بھی کیا ہے اور دو روزے وہ رکھا کرتے تھے تو دو روزے رکھنا ثابت ہے اصل تو دس محرم کا روزہ ہے اس کے ساتھ میں نو یا گیارہ کمیلالے تو یہ افضل ہے مستحب عمل ہے دوسری چیز جو دس محرم کو ثابت ہے وہ بھی حدیث کے اندر آتی ہے من اوسع علی عیالیہ و اہلیہ اوسع اللہ علیہ سائرہ سنتیہ کہ جو شخص دس محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر غصعت کرے گا یعنی اس کے کھانے پینے کے اندر ان کی دیکھ پھال کے اندر غصعت کرے گا اوسع اللہ علیہ سائرہ سنتیہ اللہ تعالیہ پورے سار اس کے رزق کے اندر غصعت فرما دیں گے پورے سار اس کے رزق کے اندر غصعت اور فراخی عطا فرما دیں گے تو دوسری چیز جو ثابت ہے وہ ہے دس محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر اپنے گھر والوں پر اچھے سے اچھا کھانا ان کو کھلانا اور اچھے سے اچھا ان کا انتظام کرنا یعنی فراخ دلی وسط اختیار کرنا کھانے پینے کے اندر ہر چیز کے اندر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے یہ دو چیز ثابت ہے کہ جو شخص یہ کرے گا یعنی دس محرم کو اپنے اہل و آیال پر رزقی کے اندر کھانے پینے کے اندر ان کی رہائش کے اندر وسط اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو رزقی کے اندر وسط اتا فرمائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں کھچڑا بنانا نوحہ کرنا ماتم کرنا اپنے جسم کو کاٹنا اپنے سینوں کو پیٹنا رونا یہ تمام کی تمام وہ چیزیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے اس مہینے کو منحوظ سمجھنا اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے دو چیزیں ثابت ہیں دس محرم کو ہم ان دو چیزوں پر عمل کریں اور اگر ہو سکے تو تمام کے تمام جو شہدائے کربلا ہیں ان کے لئے قرآن کریم پڑھ کر کے حسال ثواب کر دیا جائے جتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھ کر حسال ثواب کر دیا جائے تو یہ چیز ثابت ہے دو چیزیں یہ ہم کو کرنی چاہیے اور حسال ثواب ہم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے ان کو ثواب پہنچے گا ہمیں پڑھنے کا بھی ثواب پہنچے گا باقی جو خرافات دس محرم کو ہوتی ہیں ان سے ہم کو بچنا چاہیے اور ان خرافات کو دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک تو یہ کام تمام کی تمام ناجائز ہے جو یہ کرتے ہیں البتہ ان کو دیکھنا اگر ہم ان کی کثرت بڑھائیں گے جا کر ان کو دیکھیں گے تو وہ دیکھنا بھی ناجائز ہے دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی کثرت بڑھتی ہے جس کو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا اس کا حش انہی میں سے ہوگا اس لئے ہم کو دوسروں کی مشابت سے بچنا بھی ہے جو کام حدیث سے ثابت ہے وہ ہم کو کرنے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی خرافات ہے برعات ہے اور یروس و ماتدہ ہوتی ہے ان سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ عالم